میں نیٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کلاس 11 بائیولوجی انسی آرڈی کا چپٹر انیمر کنگڈم کی مین لائن کو مارک کر رہا ہوں انیمر کنگڈم بہت امپورنٹ چپٹر ہے اس سے بہت سے کوششن آتے ہیں ان کے اگزامپلز بہت امپورنٹ ہیں ان کے اگزامپلز آپ ضرور یاد کریں اور ان کے مین پوائنٹس بھی آپ یاد کریں میں صرف امپورنٹ ڈائنز کو ہی انڈرائن کروں گا باقی ڈیٹیل آپ میرے دوسری جو ویڈیو ہوتی ہیں جس میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں دیکھئے گا بیسکس آف کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن کا جو بیس ہے اس میں مین لی ہم ارنجمنٹ آف سیل باڈی سیمیٹری نیچر آف سیلوم پیٹرنس آف ڈیجسٹو سرکولیٹری اور ریپرڈکٹو سسٹم کو کنسیڈر کرتے ہیں نیچر پنٹ دیکھیں اسپنج میں سیلولر لیویل کا اورگینیزیشن پایا جاتا ہے دیکھیں نیچر پنٹ دیکھیں اورگین لیویل ایز ایگزیبیٹیڈ بائی میمبرس آف پلیٹیر منتیز اینڈ ایڈ ایڈ ہائیر فائلوم یہ لاسٹ پیج پہ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے تو اسی لاسٹ پیج پہ اس کو ہم پہ بات میں ڈسکس کریں گے نیچ پیج پہ دیکھیں پیریویس پیج کے جو لاسٹ لائن ہے in animal like anirida, orthopoda, mollusc, agonoderms and codata organs have associated to form a functional system each system concerned with a specific physiological function اسی پیراگراب میں تین لائنگ نیچھے دیکھیں آپ پیراگراب میں تین لائنگ نیچھے دیکھیں اسی پیراگراب میں تین لائنگ نیچھے دیکھیں اسی پیراگراب میں تین لائنگ نیچھے دیکھیں اوپن سرگلیٹی سسٹم مینلی آرثوپوڑا مولسکا میں پائے جاتا ہے اوپن سرگلیٹی سسٹم مینلی آرثوپوڑا مولسکا اور انیلیڈا میں ملتا ہے اور کلو سرگلیٹی سسٹم میں بلڈ سرگلیٹی اندہ باڈی تھرھو آرٹریز وین ان کیپیلریز کلو سرگلیٹی سسٹم سبھی ورٹی بریٹ میں پائے جاتا ہے تو کلو سرگلیٹی سسٹم فانڈ ان آل ورٹی بریٹس یہاں پر کوشن نیت مقصر آتا ہے کہ اوپن سرگلیٹی سسٹم کس میں ملتا ہے تو اس کے آپشن میں آرثوپوڑا مولسک ملتا ہے آپ کو تو آرثوپوڑا مولسکا اور انیلیڈ لیکن کچھ انیلیڈ ایسے ہیں جن میں کی کلو سرگلیٹی سسٹم ملتا ہے جیسے آلائگو کیٹس آرث وام آرث وام میں کلو سرگلیٹی سسٹم ہیں آرث وام میں کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اولائیگو کیٹ ہے یہ ٹھیک ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم اس کے اندر آتا ہے اور کچھ سیفیلو پارڈز بھی ہیں اس میں کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس لین کو تو بات دینا جو سنیں ارث وام اور فیو سیفیلو پارڈز اور فیو سیفیلو پارڈز ہیو کلوز سرکولیٹری سسٹم نیکس ٹاپک پہ ہم آتے ہیں سیمیٹری سپنج اسیمیٹرکل ہے ریڈیو سیمیٹری ریڈیوز پر ہوتی ہے مدب ریڈیوز پر سٹکچر ایک جیسے ہوتا ہے تو ریڈیو سیمیٹری فاؤنڈ سیلنٹریٹ ٹینوفورا اور ایک ایک اینوڈرمز ایڈرٹ میں ایک اینوڈرمز کے لاروہ میں بائیو لیٹر سیمیٹری ہوتی ہے اینیمر لائک اینیریٹس آرکھوپاد ورڈی بریٹس میں بائیو لیٹر سیمیٹری ملتی ہے جن میں بائیو لیٹر سیمیٹری ملتی ہے ان کو ایک پلین سے دو پارٹس میں دو ایکوال ہاف میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ ہاف میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جن میں بھی بائیو لیٹر سیمیٹری ہے ان میں انٹیریر اور پوسٹیر اینڈ ہوتا ہے بلکہ انٹیریر اینڈ کو ہیڈ بھی کہہ دیتے ہیں دو تیرے سیمیٹری ہو گئی ریڈیر اور بائیو لیٹرال بائیو لیٹر سیمیٹری میں باڈی کو دو ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ میں اور دونوں لیفٹ اور رائٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ ایڈنٹیکل ہوتے ہیں بائیو لیٹر سیمیٹری میں انٹیریر اور پوسٹیر اینڈ بھی ہوتا ہے ایک آنڈرم کے لاروہ بائیو لیٹر سیمیٹری کو ریپریزن کرتے ہیں سائیڈ میں ڈائیگرام ہے اس کو دیکھیں آپ جو پہلا ڈائیگرام بنا ہوا ہے سٹار فش کا ہے اور یہ ریڈیل سمیٹری کو شو کر رہا ہے اس کو مارک کر لیں نیکسٹ جو نیچے ڈائیگرام بنا ہوا ہے وہ بائی لیٹر سمیٹری شو کر رہا ہے وہ کریپ کا ہے لیکن یہ ایمپورنٹ نہیں ہے پھر جرمیل لیئر میں آجائیے جرمیل لیئر میں جو ڈائیگرام بنا ہوا ہے ایک ڈپلو بلاسٹک کا بنائے اور ایک ڈپلو بلاسٹک کا بنائے ڈپلو بلاسٹک کو مارک کر دیجئے ڈپلو بلاسٹک میں ایکٹو ڈرم اور اینڈو ڈرم میں اس کے بیچ میں میزو گلیا ہے میزو گلیا نون سیلولر نون سیلولر جیلیٹنس نون لیونگ لیئر ہے نون سیلولر جیلیٹنس نون لیونگ لیئر ہے میزو گلیا فائلم پوری فیرا اور فائلم سیلنڈٹا ملتی ہے اور ٹیپلو بلاسٹک میں تین جرم لے رہے ہیں ایکٹوڈرم، اینڈرڈرم اور میزوڈرم یہ دائیگرام کو مارک کر لیجئے گا نیکسٹ دپلو بلاسٹک اور ٹیپلو بلاسٹک اورگنیزیشن دپلو بلاسٹک میں میں نے بتایا تھا سیرنٹیٹس پوری فیرم ٹیپلو بلاسٹک میں دونوں لیئر کے بیچ میں نون سیرولر جیلیٹنس لیئر ملتی ہے جو کی نون لیوئنگ ہوتی ہے اسے ہم میزو کیلئے کہتے ہیں نیسٹ ٹیپلو بلاسٹک ٹیپلو بلاسٹک میں پلیٹیل منتیز سے لے کر کارڈیٹ تک پلیٹیل منتیز سے لے کر کارڈیٹ تک فرسٹ جرمیل لیئر اینٹوڈرم سکنڈ جرمیل لیئر میزوڈرم تھرڈ جرمیل لیئر ایکٹوڈرم نیسٹ ٹاپک ہے سیلوم باڈی کیپٹی کو ہم سیلوم کہتے ہیں باڈی کیپٹی ویچز لائن بائی میزوڈرم اسکارڈ سیلوم جن میں سیلوم ہوتی اسے سیلومیٹس کہتے ہیں سیلومیٹس میں اینیلیٹ مولسکار تو پوڑا ایک آنوڈرم ہمی کارڈیٹ اور کارڈیٹ آتے ہیں اگر سیلوم کی اوریجن بلاسٹو سیل سے ہو رہی ہے تو اس کو ہم سیلو سیل کہتے ہیں اور ایسے انیمل کو سیڈو سیلومیٹ کہتے ہیں ایف سیلوم ڈیرائیڈ فرم دا بلاسٹو سیل آلہ ایف سیلوم ڈیرائیڈ فرم دا بلاسٹو سیل کارڈ سیڈو سیلوم اور انیملز کارڈ سیڈو سیلومیٹ سیڈو سیلوم کیکے مایئی باڈی کیپٹی میزوڈرم سے لائنڈ نہیں ہوتی ہے اور میزوڈرم پوچس گروپ میں سکیٹرڈ ہوتی ہے تب اسے ہم سیڈو سیل یا سیڈو سیلوم کہتے ہیں اور دوسری میں اس کے دیفنیشن دیتی کہ اگر سیلوم بلاسٹو سیل سے ڈیرائیوڈ ہو رہی ہے تو اسے ہم سیڈو سیلوم یا سیڈو سیل کہتے ہیں نیکس پائنٹ ہے سیڈو سیل فاؤنڈ ان اسکلمنتیز سیڈو سیل اسکلمنتیز پائے جاتی ہے جن میں سیلوم نہیں ہوتی ہے انہیں ہم اے سیلومیٹ کہتے ہیں اگزامپل پلاٹیمنتیز ڈیاغرام دیکھیں آپ یہاں تین ڈیاغرام دیکھائے گئے ہیں تینوں ڈیاغرام کو آپ مارک کر لیں ڈیاغرام ایمپورٹنٹ ہے اے ڈیاغرام جو ہے وہ سیلومیٹ کو شو کر رہا ہے بی سیڈو سیلومیٹ کو اور جو سی ڈیاغرام ہے وہ اے سیلومیٹ کو represent کر رہا ہے next topic ہے segmentation segmentation میں segmentation body is externally and internally divided into segments body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs ٹھیک ہے metametric segment میں body externally as well as internally divided ہوتی ہے ڈیاغرام اس کا مین لے example جاتھ کر لیں آپ earthworm earthworm body metameric segmented ہے earthworm body metameric segmented ہے notochord کی origin mesotermal ہے notochord non-quadded میں absent ہوتی ہے جن animals میں notochord پائے جاتی ہے انہیں quadrate کرتے ہیں next topic ہے classification of animals table آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو میں mark کرتا ہوں main points level of organization menophora bilateral جن کو دو equal یا دو identical half میں divide کر سکتے ہیں انہیں bilateral کہتے ہیں bilateral without body cavity مطلب a silomate example plate bilateral with false silomate example کیا ہو جائے گا excrement is bilateral with true silomate تو any leader ہے arthropoda molusca echonormata hemicodata اور quadata ٹھیک ہے next echonormata exhibit radial اور bilateral symmetry echonormata larvo bilateral ہوتا ہے adult radial ہوتے ہیں phylum porifera phylum porifera پھر جو diagram بنے اس diagram میں دیکھیں دو کو mark لیجائے spongy اور use spongy کو bath sponge کہتے ہیں spongy la fresh water sponge phylum porifera main points poinocytes یہ special character is color cell بھی کہتے ہیں philagelated cell بھی کہتے ہیں یہ sponge seal یا philagelated canal میں پائے جاتی ہے digestion intracelular ہے sponge hermofrodite next paper دیئے phylum porifera کے example دیئے اور میں نے کہتے ہیں example بڑے important ہے پہلا example کیا ہے sycon skypha دوسر example ہے spongy la flesh water sponge and use sponge یا جسے bath sponge کہتے ہیں next philagel میں serentator اس کو need area بھی کہتے ہیں need area is derived from need area is derived from need to blast or need to cyst need to blast and need to cyst need need blast ko stinging cell bhi کہتے ہیں nematoseous tentacle ka body pa جاتے ہیں need to blast are used for encourage encourage defense and capture of the prey and capture of the prey need area diploplastic ہے central gastro cavity open to outside by a single opening called hypostome ان میں hypostome ہوتا ہے hypostome mouth rhinos دونوں کا کم کرتا ہے digestion extracellular indicellular دونوں ہیں corals have skeleton composed of calcium carbonate nidarian exhibit nidarian exhibit to basic form polyp and medusa silentrate میں polyp اور medusa ہوتے ہیں polyp cacile or cylindrical ہوتا hydra شرف fresh water polyp ہے hyder شرف fresh water polyp ہے embrayla shape medusa metagenes 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 note ke when alternation of generation take place between the two deplet phase called metagenesis polyp produce medusa asexually and medusa form polyp sexually اگزامپل کیا ہے اوبلیا اگزامپل دیکھیں فائسیلیا موسٹ امپورٹن اسے پرٹیکوز مین آف وار بھی کہتے ہیں ایڈ ایم سیا سی این ایمون ایڈ ایم سیا کہتے ہیں سی این ایمون کہتے ہیں پینیٹولا سی پین گارگونیا سی فین برین کورل کو مین ڈرائنبک کہتے ہیں نیکس پیس پہ دیئے ہیں فائلم ٹینوفورا فائلم ٹینوفورا ٹینوفورا کا کامن نیم کیا ہے سی والناٹ کام جیلیز یہ میرائن ہے ایڈرائن سیمیٹری ہے ڈپلو بلاسٹک ہے ٹیسی لیویل کا اگنیزیشن ہے ان میں کامپلیٹ ملتی ہے کامپلیٹ ہیلپین لوکو موشن بائلومیننس پروپرڈی بائی جاتی ہے بائی سیکسول ہوتے ہیں ریپروڈکشن ٹیک پلیس بائی سیکسول میتھرد فوٹلیزیشن ایکسٹرنل وید انڈاریک ڈیویلومینٹ ہوتا ہے فائلم پلیٹیل ملتیز اس میں فلیٹ ووم آتے ہیں موسٹلی اینڈو پرسائیڈ ہیں جنہیں کچھ ایکٹو پرسائیڈ بھی ہیں اگزامپل ایکائنو کوکس ایکائنو کوکس ایکٹو پرسائیڈ ہے اسپیشلائز سیلز فلیم سیلز ان میں ملتی ہیں جو کی آسمن ریگولیشن اور اسکریشن کا کام کرتی ہیں فورلیزیشن انٹرنل ہے فورلیزیشن کا ساہہ انٹرنل ہے پلین ایریہ میں ہائی ریجینیشن پاور ہے پلین ایریہ میں ہائی ریجینیشن پاور ہے اگزامپل کیا ہے ٹین ایس اولیہ اور فیشیولا فیشیولا کو لیور فلوک بھی کرتے ہیں نیکس پیج آپ کی سکرین پر ایک ڈائیگرام آ رہا ہے جو کی ایمپورنٹ ہے پلیرو بریکیا کا اور پلیرو بریکیا آتے ہیں ٹین او فورا میں پلیرو بریکیا بلانگس ٹو ٹین او فورا نیکسٹ نیکس پیج میل فیمیل ایس کیلی سے اس کی ڈائیگرام آتے ہیں اس کی ڈائیگرام آتے ہیں میل کا پوشٹینڈ مراب ہوتا ہے اور پھر میل کا پوشٹینڈ سیدھا ہوتا ہے اس کا نیتیز کو راؤنڈ بوم بھی کہتے ہیں اس کا نیتیز کو راؤنڈ بوم بھی راؤنڈ بوم بھی اورگین سسٹم لیویل کا اورگنیزیشن پہ جاتا ہے بائی لیٹر سیمیٹرکل ہوتے ہیں یہ ٹیپلو بلاسٹک اور سیدو سیلومیٹ ہیں ٹیپلو بلاسٹک اور سیدو سیلومیٹ مسکلور فیرنگس ہوتا ہے ڈاشیس ہوتے ہیں فیمیل آر لانگر دن میل فٹلیزیشن انٹرنل ہوتا ہے اگزامپل لگیں اسکریس اسکریس راؤنڈ بوم واؤچیریہ فیلیریہ بوم بھی کہتے ہیں اس کو اور انسیلسٹوما خوک بوم بھی کہتے ہیں اسکین پر جو ڈائیگرام ہے وہ نیریس کا اور ہیروڈینیریا کا ہے نیریس کا اور ہیروڈینیریا کا ڈائیگرام ہے نیکس میں دیکھیں فائلوم اینی لیڈا فائلوم اینی لیڈا میں میٹامیریک سگمنٹڈ باڈی ہوتی ہے نیریس میں لوکوموٹو آرگن پیراپوریا ہے نیریس میں نیریس میں نیریس میں نیریس میں اسکریشن اور آسمانگریشن ہوتا ہے نیورل سسٹم میں پیرڈ گنگلیون اور وینٹر نرکوارڈ ہیں ڈبل وینٹر نرکوارڈ ہیں نیریس ایکویٹک ہوتے ہیں لیکن نیریس ڈیوشیس ہے لیکن ارث وارم اور لیچ مونشیس ہیں یہ پیرڈکشن ایس ایکسوال اگزامپل کیا ہے نیریس فیریڈیما ارث وارم اور ہیروڈینیریا بلڈ سگین بلڈ سگین لیچ بلڈ سگین فیلم ، Bardzo سگن بلڈ سگین بلڈ سگین ساولمتہ بارموکیار، کیدی نیمالکینم و بئیциی کیا پانیٹا، کیدی، بشم درغی کاری نیب Freحور روی درست بارموکل، بشم درست بارموکل، بشم درست بار میاکلو بارموکلن، سنسری آرگین انٹینی آئیز آئیز دو ترکی ہیں کمپاؤنڈ سیمپل دیگرام میں دیکھئے لوکسٹ گریگریس پیسٹ ہے اس کو مارکل لیجے اسکورپیون کو مارکل لیں نیکس ٹاپک ہے اسکریشن تیک پلیس تھوڑا میل پیجن ٹیبیوز اسکریشن تیک پلیس تھوڑا اسکریشن تیک پلیس تھوڑا میل پیجن ٹیبیوز انسیکس میں یہ ایکزمپل کس کا ہے انسیکس کا میں مارکل لیں انسیکس کا پرون میں اسکریٹی آرگین گرین گلینڈ ہے پرون میں اسکریٹی آرگین گرین گلینڈ ہے موسٹری ڈیاکشیس ہیں موسٹری اوی پیرس ہیں ایکونامک ایمپورٹنس انسیکس مارکل اپیس ہنی بی بومبک سرکوان لیکی فر لاغ انسیکٹ ویکٹر مارکل 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 ایمپورٹن ہے موسکیٹو سیکنڈ فرم لارجسٹ ہے مولسکا 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 ٹریسٹیل بھی ہو سکتے ہیں اور اپیٹک ہو سکتے ہیں مولسکا میں ایکسٹرنل شیل بھی ہے اور انٹرنل شیل بھی ہے مولسکا کی بوڈی انسیکمنٹ ویڈ جسٹنگ ہیڈ مسکرور فوٹ اینڈ ویسرال ہم ہم جی ڈیاغرام بناوا ہے اپترپس اور پائلا لیکن یہ ایمپورٹن نہیں ہے نیکس ٹوپک پر یہ the space between the hum and mental is called mental cavity in which phaser like gills are present last دیکھیں the interior head region has sensory tentacles the mouth contain a phile like resping organ for feeding called redula اس کے اگزمپل ہے پائلا next ٹوپک پر دیکھیں گ پائلا اپلی سنیل پینک ڈاڈا گل اویسٹر پینک ڈاڈا پل اویسٹر اس کو حام جو کرتا ہے وہ کلایونا اسپنج کرتا ہے مظر پینک ڈاڈا اس ڈا سپنج کلایونا اسپنج دیتا ہے پینک ڈاڈا کو ڈیمیج پر دیتا ہے سی پی کٹل فیش ہے لولیکو سکوائٹ اوکٹوپس ڈیویل فیش ہے اپلیسیا سی ہے دینتیلیم کٹس شیل بھی کہتے ہیں کیٹو پلورا کیٹون ہے فائلوم اکان رمیٹا اندوسکلٹن کلکیریز اور سکیلز کا بناوتا ہے اندوسکلٹن کلکیریز اور سکیلز اکانوٹرم کی لیٹل میننگ ہوتی ہے سپائینی باڈی ان میں وارٹر ویسپل سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے ویچ ہلپ ان لوکو موشن خیپچر این ٹرانسپورٹ آف فوڈ این ریسپریشن اسکیٹیز سسٹم ایپسنٹ ہے پوائنٹ کیجئے اسکیٹیز سسٹم ایپسنٹ ہے نیکس پر دیکھیں پھائیلم ہمی کوڈیٹا پھائیلم ہمی کوڈیٹا ڈائیگرام میں دیکھیں آپ بیلن گلوسر ڈائیگرام ہے پروبوسیز کولر اور پھر ٹران تین پارٹ ہوتے ہیں پروبوسیز میں پروبوسیز گلینڈ ہوتی ہے جو کی اسکیٹری ہے اور کولر میں اس ٹومو کارڈ ہے جو کی نوٹو کارڈ کو ریپریزن کرتا ہے نیکس ٹاپک ہے ہمی کارڈ ڈائیٹر میں روڈی مینٹری کولر ہوتا ہے جس کو سٹومو کارڈ بھی کہتے ہمی کارڈ ڈائیٹر کے کولر ریجن میں سٹومو کارڈ ہے جس ہم لگتے ہم کارڈ ہم اس میں کولر ریجن ہوتا ہے جس ہم سٹومو کارڈ کارتے ہم سٹومو پرکارٹ کے سمانے نیکس منٹ بوڈی سیلنڈرکل کمپوزٹ آف اینٹیر پروبوسیز کالر اینڈ ڈرم اس میں سرگلٹی سسٹم اوپین ہے ہمی قوٹیٹ میں ریسپریشن جلز کے دور ہوتا ہے اس کیٹری آرگین ایز اے پروبوسیز گلینڈ اگزامپل ہے بیلان گلوسز سیکٹو گلوسز نیکس پیلم قوٹیٹا فیلم قوٹیٹا میں نوٹو قوٹ لائف کی کسی بھی سٹیج میں پائے جاتی ہے ٹھیک ہے اور لائف کی کسی بھی سٹیج میں دورسل، ٹیبلان اور قوٹ ہوتی ہے اور کسی بھی سٹیج میں فرنجل گلسریٹس ٹھیک ہے پائے جاتی ہے کسی بھی سٹیج میں فرنجل گلسریٹس پائے جاتی ہے جو ڈائیگرام بنا ہوا ہے کارڈیٹ کریکٹر کا اس کو مارک کر لی جائے نارک کارڈ نوٹو کارڈ اور پوز ٹینل میں نے مارک کیا ہے یہ آپ ڈائیگرام یاد کرنا ہے آپ کو نیکسٹ کارڈیٹ نون کارڈیٹ کارڈیٹ میں ہٹ وینٹرل ہوتا ہے جبکہ نون کارڈیٹ میں ہٹ دورسل ہوتا ہے سینٹرمیل سسٹم is دورسل hollow and single سینٹرمیل سسٹم is ventral solid and double نیکسٹ ڈائیگرام اسیڈیا کا ہے فائلم کارڈیٹ is divided into three سبفائلم پہلا یوروکارڈیٹا پھر تونگیٹا سبفیلوکارڈیٹا and وڈیپیٹا فائلم کارڈیٹا کو تین سبفائلم باتا گیا ہے یوروکارڈیٹا یا سیڈیا یا تونگیٹا پھر سفیلوکارڈیٹا اور وڈیپیٹا یوروکارڈیٹا اور سفیلوکارڈیٹا are collectively known as پروتوکارڈیٹ in یوروکارڈیٹا نوٹوکارڈیٹا is present only in tail region of the larva while in سفیلوکارڈ it extends from head to tail from head to tail and persistent throughout the life and persistent throughout their life مارک لیجیز کو کارڈیٹا ایسیڈیو کہتے ہیں سالپا دوریمکو کہتے ہیں سفیلوکارڈیٹا برینکو سٹوما کہتے ہیں اور ایمفیوکس اور لینس لیٹ دیکھیں سفیلوکارڈیٹا example ہے برینکو سٹوما برینکو سٹوما کا common name کیا ہے ایمفیوکس اور اس کا دوسرا نام کیا ہے لینس لیٹ نیکسٹ نوٹوکارڈ نوٹوکارڈیٹا 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 برینکو سٹوما گنیتا جس میں جوز نہیں ہے جس میں جوز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اے گنیتا اے میز ایپسینٹ گنیتا مانے جو جس میں جو نہیں ہے وہ گنیتا اس کا کلاس کیا ہے سائیکلو سٹوما سائیکلو سٹوما سائیکلو مانے سرکولار سٹوما مانے ماؤت گنیتو سٹوما جس میں جوز ہیں اس کے اندر دو سپر کلاس ہے نا ایک سپر کلاس ہے پیسیز دوسرے سپر کلاس ہے ٹیٹرہ پوڑا پیسیز میں فینز پائے جاتے ہیں پیلوک اور پیکٹوریل فین پریزینٹ میں نے یہ ڈیاگرام بنائے فیش کا دیکھیں فیش ہے ٹھیک ہے اگر فیش ہے تو اس میں پیکٹوریل فین اور پیلوک فین دونوں گے پیچھے والا جو فین ہے یہ کونسا ہے پیلوک اور آگے بنایا ہے کونسا فین ہے پیکٹوریل دیکھیں یہ دو فینز ضرور ہوں گے سپر کلاس پیسیز میں دو کلاس آتے ہیں ایک آتا ہے کانٹریک تھائیز اور ایک آتا ہے آسٹک تھائیز سپر کلاس چٹرپوڑا جس میں چار اپینڈیجز ہیں ٹو پیر اپینڈیجز ہیں اور اس میں کلاس ہیں ایمفیبیا ریپٹائل ایویز اور میملز یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ بات یاد ہے کہ سب فائلوم بلڈی بیٹا میں ڈیویزن دو ہیں ایک 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 گنتہ ہے اور ایک کیا ہے گنتاستومیٹہ ہے نیکس ٹاپک پہ یہ سائیکلوستومیٹہ 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 کے کچھ پائنٹ بڑے ایمپورٹنٹ ہے نیٹ کی اغزام میں آتے ہیں اس میں گل سیلٹس ہیں سائیکلوستومیٹہ میں گل سیلٹس ہوتی ہیں اور سیکس تو فیفٹین پھیر گل سیلٹس کی ہیں ریسپیریشن کے لیے سائیکلوستومیٹہ کا موت کیسا ہے سرکولر ہے ان کی باری پہ سکیل نہیں نہیں ہے ان کی بوڈی پر سکیلس نہیں ہے پیرڈ فن بھی تو نہیں ہے ہاں ان کی بوڈی پر پیرڈ فن بھی نہیں ہے ان کا جو کرینیم ہے اور وڈیبل کولم میں وہ کارڈیلیجنس ہے یس ان کا کرینیم اور وڈیبل کولم کارڈیلیجنس ہے سائیکلو سٹوم مائگریٹ کرتے ہیں سائیکلو سٹوم مطلب پیٹرمائزون سی وارٹر سے مطلب میرائن سے فریش وارٹر کو مائگریٹ کر جاتی ہے جب یہ سی وارٹر سے فریش وارٹر میں جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ان scromas اور جب ان کے لاروا فریش وارٹر سے سی وارٹر میں جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں cath dedomas نوٹ کر لیجے گا سیکلو سٹوم مائگریٹ فرام سی وارٹر ٹو فریش وارٹر for spawning called anodromas, after spawning, after spawning they become dying, after metamorphosis larvae migrate from fresh water to sea water, that is called catodromas, there are two words anodromas and catodromas, anodromas means sea water from fresh water, catodromas means fresh water and sea water means sea water, for example petromyzone and migraine, petromyzone called lamprey magzine, magzine, petromyzone, 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 petromyzone this is not fish, next diagram, this is cardilaginous fish, scrodon and pestis, pestis, next topic class contract eyes, class contract eyes, some important lines, notochord is persist throughout the life, notochord persists throughout the life, operaculum is absent, play quiet scales or the teeth of a population, in fact his less dry companion or a neckless effort they will be placed again point to face as in criminal cases words, to face it, your too legat없ing shape being made different ... next piece memory, this is a heart two chamber, heart پائزن اسٹنگ ہوتا ہے جیسے ٹرائی گون ایک پوائنٹ ڈھنکیے گا ان کی جو میل ہوتے ہیں نا ان کے پیلوک فین کلیسپر میں بدل جاتے ہیں میل کے پیلوک فین کلیسپر میں بدل جاتے ہیں ان میں انٹرنل فرولیزیشن زیادہ تر ہی بی بی پیرس ہیں اس کے اگزامپل کیا ہے اس کے اگزامپل اسکوالوڈ آن ہے جس کو ہم ڈاک فیس بھی کہتے ہیں ڈاک فیس لیے کہتے ہیں ان کی سمیلنگ پاور بہت زیادہ ہے پریسٹیس مین پائنٹ اگر کے کار کے روڈ آن بہت آتا ہے کار کے روڈ آن کار کے روڈ آن گریٹ وائٹ شارٹ کار کے روڈ آن گریٹ وائٹ شارٹ اس کو مارک کر لیجے گا ٹرائی گون کو اسٹنگ رہے بھی کہتے ہیں کانڈک تھائیز میں ایک پائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ ان میں نوٹو کارڈ تھراؤوٹ زا لائف آپ کی سکرین پا رہا ہے نوٹو کارڈ اس پرسیسٹن تھراؤوٹ زا لائف میں نے ریوائز کیا اس لیے کہ یہ پائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سکرین پہ ڈائیگرام آ رہا ہے بونی فیش کا ہپوکیمپس اور کٹلا کا ہپوکیمپس اور کٹلا کا فیش کا دھیان رکھنا یہ یہ لیے بھیوں نہیں ہے کونسی فیش ہے کٹلا نیکسٹ آسٹک تھائیز آسٹک تھائیز کو بونی فیش کہتے ہیں ان میں آپرکولم پایا جاتا ہے اسکین اسکورڈ ویڈ سائیکلرٹ یونیٹ سکیل ایر بلڈر پریزنٹ ہے جو کی بوائنسی پروائیڈ کرتا ہے ہرڈ میں دو چیمبر ہیں فردلیزیشن ایکسٹرنل ہیں موسٹلی اوپیرس ہیں ایگزامپل یاد کیسے اسکے آپ ایگزامپل کیا ہیں میرائن ایگزوسیٹس فلائنگ فیش ہپوکیمپس سی ہارس فریش وارٹر میں دیکھے آپ لیبیو روہو کٹلا کلیریس ماغل ایککویرین فیش کونسی ہے بیٹا بیٹا فائٹنگ فیش ہے اور ایک ہے ٹیروفائلم اینجل فیش ایککویرین فیش کو یاد رکھے گا کلاس ایمفیبیا کلاس ایمفیبیا اس کا مین پوائنٹ ان کی سکین مائسٹ ہوتی ہے اسکین پر سکیل نہیں ہوتے ہیں آئیز میں آئی لیٹس ہیں ان میں ٹیمپینم ہوتا ہے ٹیمپینم ایئر کو ریپریزن کرتا ہے اوکی نیسٹ ریسپیریشن اس کو مارک کر لیجائے ریسپیریشن کو یہ ہی ایمپورٹن پائنٹ ہے ریسپیریشن اس بائی گلز لنگز سکین لیکن یہ کوششن اگر آتا ہے کہ فراغ میں ریسپیریشن کیسے ہوتا ہے تو سنیئے فراغ کے ٹیٹ پول میں گلز کے دورہ ایڈلٹ فراغ میں لنگز کے دورہ بھی ہوتا ہے سکین کے دورہ بھی ہوتا ہے اور بکو فرنجل کیوٹی کے دورہ بھی ہوتا ہے ہر تھری چیمبرڈ ہیں ٹھیک ہے فراغیزیشن ایکسٹرنل ہیں ایکزامپل یاد کریں اس کے آپ سیدھے ہیں ایکزامپل ہیں بوفو ٹوڑ رانہ فراغ ہائلہ ٹری فراغ ہائلہ ہی آتا ہے ٹری فراغ ہیں یہ سیلامینڈر سیلامینڈر کا سب سے زیادہ گیسٹیشن پیرٹ ہوتا ہے لانگ گیسٹ گیسٹیشن پیرٹ فاؤنڈین سیلامینڈر لیم لیس ایم فیمیا وہ کہتے ہیں ایک تھیو فیس لیم لیس ایم فیمیا ایک تھیو فیس ہیں نیکسٹ پیچ پر آئیے آپ اس میں ڈائیگرام آپ کی سکرینڈ پا رہا ہے سیلامینڈر کا سیلامینڈر سیلامینڈر کے سیلامینڈر ایم فیمیاں ہیں نیکسٹ ٹاپک ہے کلاس ریپٹیلیا اور سکین پر اس وقت چار ریپٹائز میں جو نظر آ رہے ہیں اس چار ریپٹائز میں آپ کیمیلیون کو مارک کر لیجے ٹھیک ہے اور جو ٹاٹرائز نظر آ رہا ہے یہ کیلون ہے اس کو مارک کر لیجے ٹھیک ہے کیا نام اس کا کیلون اور ایم ڈائیگرام کس کا ہے کیمیلیون کا ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کلاس کیا ہے ریپٹائل ریپٹائل کا کلاسیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ ٹیمپورال فوسہ پر ڈیپینڈ ہے ریپٹائل کیریپرز ہیں ریپٹائل کی سکین ڈرائی ہوتی ہے اور ان میں کونیفائیڈ سکین ہے سکین پر اسکین سکورس پا جاتے ہیں اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھئے گا ریپٹائلز پویکلو فرمک ہوتے ہیں جیسے فراغ ایسٹیویشن ہائیبنیشن دونوں شو کرتا ہیں ریپٹائل ہائیبنیشن شو کرتے ہیں ایسٹیویشن شو نہیں کرتے ہیں اس نیگن لیزارڈ شیڈ جیئر سکیل ایز سکین کاست ایکزامپل بڑا ایمپورٹن ہے ریپٹائل کے ایکزامپل بہت ایمپورٹن ہے کلون، ٹرٹیل، ٹیسٹیوڈو، ٹارٹائز، کیمیلیون، ٹری لیزارڈ کیلورز، گارڈن، بڑا ایمپورٹن ہے کیلورز، گارڈن لیزارڈ، بری ایمپورٹن کروکوڈیلس، کروکوڈائل، ایلیگیٹر، ہیمیڈیکٹیلس، وال لیزارڈ پوائزنس نے کون ہے، نازا، کوبرا، بینگورس، کریت، اینڈ وائپورا، وائپر ان کے ایکزامپل دوری اکھے لیجئے گا نیکسٹ ٹاپک ہے کلاس ای ویز کلاس ای ویز میں کمین کریپٹر کے ان میں فیدر سوائے جاتے ہیں فلائٹ لیس برڈ، آسٹریچ ہے فلائٹ لیس برڈ کے نام نوٹ کر لیں آپ فلائٹ لیس برڈ آسٹریچ ہے کیوی کیوی، یس، کیزو ویریز کیزو ویریز، آسٹریچ، کیوی، کیزو ویریز ریا یہ سب کیا ہیں؟ فلائٹ لیس برڈ ہیں اچھا وہ کون سی برڈ ہے جس میں ٹیت ہوتے تھے ان کی بیگ میں ٹیت تو نہیں ہوتے نا مگر ایسی کون سی برڈ تھے جس کی بیگ میں ٹیت تھے آرکیوپٹیرکس جو کی فوسیل برڈ ہیں آرکیوپٹیرکس جو کی فوسیل برڈ ہیں نیکس میں نے دیکھیں ہائنڈ لیمز جنرلی ہائیو اسکیلس ان میں صرف ایک گلینڈ پہ جاتی ہے اوائل گلینڈ جسے پرین گلینڈ بھی کہتے ہیں جو ٹیل کے بیس پر ہوتی ہے ان کی بونز نیومیٹک ہوتی ہیں ایڈیشنل ایڈیشنل چیمبر ہے جس کا نام ہے کراپ اینڈ گزرڈ ہومیو تھرمیک ہے کانسٹینٹ بڈی ٹمپریچر ہے ریسپیریشن پلمونیری ہے لنگز کے ساتھ ایئر سیک بھی پہ جاتے ہیں ایئر سیک سپلیمنٹ ریسپیریشن کے لیے ہیں فیمیل میں ایک اووری ہوتی ہے فلائنگ بڈس میں فلائنگ بڈس میل میں پینیس ایپسینڈ ہوتا ہے بڈس میں کلویکہ پائی جاتی ہے ایکزامپل دیکھئے باپ کوروز کرو کولمبا پیجن سٹیکولا پیرٹ سٹوٹیو آسٹریچ پیوو پیکاک اپنیوڈائٹس بہت ایمپورٹن اپنیوڈائٹس پینگوین ہیں اور نیوفرون والچر ہے نیوفرون والچر کلاس میمل میمل میں ہم بھی آتے ہیں میمل میں ہیئر ہوتے ہیں میمل میں پننہ ہیں میمری گلینڈ ایک بات جو پروٹو تیریانز ہیں جو اینگ میمل سیبیسیس گلینڈ کا موڈیفیکیشن ہیں منح پروٹو تیریان می ٹھیک ہے پروٹو تھیریان میں اب باقی میں میمیری گلینڈ موڈیفیکیشن ہے سویڈ گلینڈ کا یہ کوششن اپورٹن نہیں دھا نکھئے گا پروٹو تھیریان میں میمیری گلینڈ آر موڈیفائیڈ سی بیشیز گلینڈ میٹا تھیریان اور او تھیریان میں میمیری گلینڈ آر موڈیفائیڈ سویڈ گلینڈ لیمز آر اڈپٹیٹ فور واکنگ رننگ کلائمنگ بروئنگ سویمنگ اینڈ فلائنگ ڈائیگرام میں اوڈیفائیڈ انکس ہے میکروپاس ہے ٹیروپاس ہے اور بیلینوپٹیرہ ہے اس میں مارک کریں بیلینوپٹیرہ کو نیکسٹ آجیتے ہیں میمز میں ہیئر ہے پیننا ہے پیننا ہے یلو ایلاسٹین کارڈیلیس کے بنے ہوتے ہیں ہومیو تھرمیک ہیں ریسپیریشن پرمونری ہے ایکزامپل دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ ہے اووی پیرس اونیتھور انکس پلائیپاس اووی پیرس جو ہیں اونیتھور انکس پلائیپاس اسپائنی آنڈیٹر یہ گائنیکو میستیا بھی ہیں گائنیکو میستیا اسے کہتے ہیں جب میل ملک پروڈیوز کرتے ہیں جب میل پروڈیوز کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں گائنیکو میستیا آپ کو یاد آ رہا ہوگا ایک سنڈروم بھی ہے کلائنے فیلٹر سنڈروم ایکس ایکس وائی اس کے میل میں بھی بریسٹ ڈبلپ ہو جاتے ہیں ایکس ایکس وائی گائنیکو میستیا میل ویڈ فنکشنل یا ویل ڈبلپ میری گلینڈز ایکسامپل مجھئے ویڈ پیرس ویڈ پیرس میں کون ہے میکروپس کنگارو ٹیروپس فلائنگ فاکس کیمیل مکاکہ منکی ریٹس یہ کون ہے ریٹ ہے کینیز ڈاگ ہے فیلیز کیٹ ہے ایلیفن ایلیفاس ایکس ہورس یہ بھی کوششن آتا ہے موڈرن ہورس کا نام کیا ہے ایکس ہے ڈیلفینس کومن ڈالفین کو کہتے ہیں بیلین و پیراب بلیو ویل ہو جاتے ہیں پینثرا ٹیگریس ٹائگر ہے پینثرا لیو لوائن ہے اس ٹیبل پر یہ ٹیبل بڑی ایمپورٹنٹ ہے جس کو آپ کے سامنے سکرین پر رہی ہے جس سکرین پر ٹیبل ہے اس کو مارک کر لیجئے گا اسے کچھ مین پوائنٹ ہیں دیکھیں سیمیٹری نیڈ ایڈیا اور تینو فورا میں ریڈیال ہے اس کے بعد سب میں بائی لیٹرل ہے اورگنیزیشن ٹیشو سیلنٹیٹا اور تینو فورا میں باقی میں کیا ہے اورگین اورگین سسٹم اورگنیزیشن سیلوم دیکھیں اسکل منتیز میں سیلو سیلوم ہے باقی سب میں سیلومیٹ باقی سب کیا ہیں دیکھیں سیلومیٹ ہے آل آر سیلومیٹ ایپسن کس میں سیلوم ہے پوریفیرا سیلونٹیٹا تینو فورا پلیفیرا میں سیلوم ایپسن ہے سیلینٹیٹا اگر ہم دیکھیں تو سیگمنٹیشن اینیریڈا میں آر توپوڈا میں اور کوڈیٹا میں ڈیجیسٹو سیسٹم انکمپلیٹ کس میں انکمپلیٹ ہے سیلینٹیٹا میں تینو فورا میں آپ پلیفیرا میں سیلومیٹی سیسٹم سرکولیٹی سسٹم انیریڈا میں آرثوپوڈا میں مولسکا میں اکانوٹرمیٹا میں ہمی کارڈیٹا میں اور کارڈیٹا میں نیکس دیکھیں ریسپیریٹی سسٹم اگر ہم ریسپیریٹی سسٹم دیکھتے ہیں تو ریسپیریٹی سسٹم پریزنٹ ہوا ہے آرثوپوڈا سے اور پھر سمیں یہ کامپلیٹ کس میں ٹینوفورا میں یہ اس کا مین پائنٹ تھا فلیٹ بوڈی بھی سکر بلیٹیل منتیز ایکزو سکلٹن کیوٹیکل یہ آرثوپوڈا کا ہے وارٹر بیسپیل سسٹم ایک آنٹرمیٹا کا ہے نیکس پائنٹ دیکھیں آپ سمری آگئے تو سمری میں سمری میں کوئی کاس ایمپورٹن پائنٹ دیکھائیں نہیں دے رہا ہے ایک پائنٹ رہا رکھئے گا کہ کانڈریک تھائز اور سائیکلو سٹومز میں نوٹو کارڈ تھوڑڈا لائپ بنی رہتی ہے یہ پائنٹ اکثر آتا ہے میمز کس کل ڈائیکنڈائلک ہوتی ہے میمز میں ڈائیفرام ہوتا ہے ڈائیفرام تھوریسیک اور ایبڈومنل کیفٹی کے بیچ میں ہوتا ہے اگر ڈائیفرام میں چھوٹا تا چھیت بھی ہو جائے تب بریتھین ہو جاتی ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے اس چیپٹر کے کوششن بہت آتے ہیں اگزامپل ضروری آتا رکھئے گا اس میں ایسے دیتے ہیں کوششن جیسے میں نے کوششن دیا کہ مارک دا پوریفیرنس یا مارک دا کریکٹ سیکوینس آف پوریفیرنس اب پہلا آپشن دیا اس میں انہوں نے ہائیڈرا اوبلیا لیکوسنونیا دیکھ اس میں انہوں نے سیلنٹیٹا اور پوریفیرنس ملا کے اگزامپل دیئے دوسرا اپشن انہوں نے دے دیا مان لیجے ارث وام کوکومیریہ اسکائفہ دو فائلم اسے ملا کے اپشن دیئے تیسرے منہوں نے دے دیا یو پریکٹیلا یو سپونجیا سپونجیلا تو اس تیسرے اپشن میں سپونج ہے تو اس طرح کے کوشن اس میں دادا آتے ہیں کہ اپشن میں ادھر ڈیفرنٹ کلاس کو ملا کے اگزامبل دیتے ہیں یا ڈیفرنٹ فائلم کو ملا کے اپشن دیتے ہیں اس چپٹر کو آپ انڈرین کر لیجے گا تینک یو میرے لیکچر کو لائک بھی کر لیجے اور سبسکرائب بھی کیجے تینک یو ویشوالدہ بیسٹ